اسلام علیکم میں ہوں یاسمین حما خان اور آج میں اپنی کچن میں بنانے جا رہی ہوں ریسٹورنٹ اسٹائل پتھانی گوشت اس میں کچھ گنے جو نہیں انگرینز ڈلتے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے تو اس کے لیے ہم نے کن چیزوں کو لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ہاف کےجی چکن لے لیا ہے اس کو اچھے سے واش کر لیا اب یہ پکنے کے لیے تیار ہے ہاف لیمن کا جوس لیں گے یہ بلکل لاس میں ایڈ ہوگا 2 ٹیسپون ہم نے جنجا رو گارلک پیسٹ لے لیا ہے ہاف اینین کو ہم نے بہت ہی فائنلی چوب کر لیا ہے ہاف ٹیسپون ہم نے یہاں پر کالی مرچوں کو لے لیا ہے یہ کٹی ہوئی کالی مرچ ہے 1 ٹیسپون ہم نے ریڈ چلی پاورڈر لے لیا ہے 1 فور ٹیسپون کے قریب ہم نے ہلدی پاورڈر لیا ہے ہاف ٹیسپون ہم نے یہاں سالٹ لے لیا ہے اس کو آپ اپنے ٹیسٹ کا اکارڈنگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں پیورگی یہ ہمارا جمع ہوئا ہے فلیم میں نے اون کر دیا ہے اور سلوپر ہے گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے یہ دیکھئے گیس کا فلیم ہم میڈیم کر دیں گے اور اس کو پگانا شروع کریں گے اس میں سب سے پہلے ہم انین ایڈ کریں گے اور انین کو ہلکا سا ساٹے کر لیں گے بہت زیادہ ہمیں اس کا کلر چینج نہیں کرنا ہے صرف ساٹے کرنا ہے انین کو انین ہماری ساٹے ہو چکی ہے انین کا کلر چینج نہیں کرنا ہے بہت زیادہ ہم اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے چھکن جو گوش کیا ہوا ہے پچھے سے چلا لیں گے اچھی طریقے سے ساتھ ہی اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے جنجر اور گالک پیسٹ جنجر اور گالک پیسٹ ڈالنے کے بعد میں تقریباً دو منٹ کے لیے اس کو ہم فرائے کر لیں گے چیچکن کا کلر ہمارا وائٹ ہو جائے ہمارا ہمیں فرائے کر لینا ہے چکن کو ہمیں دو منٹ کے لیے مصالے میں فرائی کر دیا ہے گھی کے ساتھ میں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کا جو کلر ہے وہ بلکل وائٹ ہو چکا ہے یہ اچھے سے فرائی ہو گیا ہے تو اس کے اندر ہم مسالے ایک کر دیں گے تو مسالوں میں ہم سالٹ ایٹ کریں گے ہندی پاورڈر ایٹ کریں گے لال ملچ پاورڈر ایٹ کریں گے یہاں پر ہم کالی ملچوں کا پاورڈر چھوڑ دیں گے یہ ہم بعد میں ایٹ کریں گے جب چکن ہمارا اچھی طریقے سے ٹینڈر ہو جائے گا اگر ہم ابھی اسے ملچ پاورڈ کریں گے تو چکن کا کلر ہمارا تھوڑا سا کالا ہو جائے گا اس رہی ہمیں اس کو بچا لیا ہے سارے مسالوں کے ساتھ میں ہم اچھے سے میکس کر لیں گے چکن کو اور اسها تقریبا دو منٹ کے لیے بھول لیں گے چکن کو ہم نے تقریبا دو تین مینٹ کے لیے مسالوں کے ساتھ میں بھول لیا ہے اب اس کے اندر ہم پانی ایٹ کر دیں گے وان فورھ کپی ہیں قریب ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے کہ چکن ہمارا اچھے سے تینڈر ہو جائے چکن کو ہمیں تینڈر کرنا ہوگا اچھے سے میکس کر لیں گے اور اسے کور کر لیں گے میڈیم فلم پہ اسے پکنے دیں گے تقریباً پندرہ میämäٹ کے لیے جب تک پکائیں گے جب تک یہ چکن ہمارا اچھے سے تینڈر ہوتا ہے تو اسے اب ہم کور کر دیں گے چکن کو پکتے ہوئے تقریباً پندرہ میناٹ ہو گئے ہیں اور اس کے اندر جو پانی ہم نے ایڈ کیا تھا وہ تقریباً ختم ہی ہو چکا ہے یہ دیکھئے اور چکن بھی ہمارا ٹینڈر ہو گیا ہے آپ یہ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گوشت ہمارا ہڈیوں سے ہٹنے لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ چکن ہمارا اچھے سے ٹینڈر ہو چکا ہے یہ دیکھئے ہڈیوں سے الگ ہونے لگا گوشت اب اسے ہم میڈیم فلیم پر ہی تھوڑی دیر کے لیے بھون لیں گے اس طریقے سے کھول کر تاکہ مسالہ اور چکن ہمارا اچھی طریقے سے بھون جائے اس میں کچھی سمیل نہ رہے تو اس مسالے کے ساتھ میں ہم چکن کو اچھے سے بھون لیں گے چکن ہمارا اچھی طریقے سے بھون گیا ہے بلکل مسالہ بوٹیوں سے لپٹنے لگا ہے اب اس کے اندار ہم ایڈ کر دیں گے کالی مرچوں کو پاورڈر جو ہم نے بچا کر کے رکھا تھا وہ ہم یہاں ایڈ کر لیں گے ساتھ ہی ہم اس کے اندار ایڈ کر دیں گے لیمن جوس اسے اچھے سے نکس کریں گے اب اس کے اندار ہم ہری مرچیں ایڈ کر دیں گے تو یہاں چاہ سے پانچ ہم نے ہری مرچیں لی ہوئی ہیں وہ ہمیں ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس طریقے سے میں نے بیچ سے اس میں چیرہ لگا دیا ہے لیکن کناروں سے یہ جوڑی ہوئی ہیں اچھے سے نکس کریں گے اور اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اسے ہم اور کور کر کے پکائیں گے کیونکہ جو چیزیں ہم نے ابھی ڈالی ہیں ان کا فلیور آنا چاہیے چکن کے اندر تو اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تقریباً ایک ٹیبل سپن کے قریب اس میں پانی ڈال دیں گے گیس کا فلیم بھی کو سلو کر دیں گے سلو فلیم پہ اسے مرچوں کے ساتھ میں پکا لیں گے بہت ہی اچھا آرومہ آ رہا ہے اس کے اندر سے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ مسالے نہیں ہیں لیکن ٹیسٹ اس کا بہت اچھا ہوتا ہے اسے ہم کور کر دیں گے دو تین منٹ کے بعد میں اسے دیکھتے ہیں چکن کو سلو فلیم پہ بکتے ہوئے تقریباً دو تین منٹ ہو چکے ہیں اب یہ بلکل ریڈی ہے یہ دیکھئے گرین چلی جو ہم نے ڈالی ہے اس کا فلیور ہمارے چکن کے اندر اچھے سے آ چکا ہے فلیم کو ہم آف کر لیں گے اور اس کی کر لیں گے ہم پلیٹنگ بہت ہی شاندار سا ہمارا پٹھانی گوش بن کا تیار ہوا ہے اب اس کو ہم پلیٹ میں نکال لیں گے یہ دیکھئے آپ اس کے کلر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ کتنا شاندار بنا ہوا ہے یہ بلکل بھونا بھونا ہوتا ہے جیسے کہ یہ ہے بلکل مسالے سے لپٹی ہوئی ہوتی ہیں اس کی بوٹیاں اس میں ایسا نہیں ہے کہ مسالہ الگ سے دکھنا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ اس کو گرم کرم چپاتی کے ساتھ میں سرب کریں بہت مزائے گا پٹھانی گوشت بن کر تیار ہے یہ بہت کم مسالوں کے ساتھ میں بنا ہے لیکن بہت زیادہ ٹیسٹی بنا ہے آپ اس کو گرم گرم ساب کریں چپاتی روٹی کے ساتھ میں اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے میں پھر حاضر ہوتی ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ میں تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا خیال لکھئے گا اللہ حافظ